مگویہ زارہ کازمی کیس کی اہم اپڈیٹس کے ساتھ میں ہوں بکار پگا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل اگر آپ اس کیس کو نیوٹرل ہو کر دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کیس میں کچھ ایسی طاقتیں ہیں جو نظر تو نہیں آتی مگر اثر انداز ضرور ہیں اس کیس میں جب بھی ہم نے دیکھا کہ کوئی فیصلہ ہونے کے قریب ہوتا ہے یا کوئی پٹیشن پہ کسی پہ عدالت نے اہم ریمارکس دینے ہوتے ہیں اس دن موزز جج صاحب وہ کیس سننے کے لیے عدالت نہیں آسکتے وہ چھوٹی پر چلے جاتے ہیں یہ کیس پچھلے دو ماہ سے لٹکا ہوا ہے اور معصوم بچی اپنے والدین کو کبھی خط لکھ رہی ہے کبھی وہ ان سے لپٹ کا رو رہی ہے کبھی وہ ان سے کہتی ہے کہ مجھے گھر لے کے چلے جائیں وہ ایک ایسا جذباتی ماحول بنا ہوا ہے کہ بچی کہتی ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی میں یہاں پر آگئی مجھے گھر لے کر جائیں بچی تیار والدین تیار بیجنے والے تیار مگر عدالت نہیں تیار عدالت اس لیے نہیں تیار کیونکہ موزز جج صاحب کی تین شادیاں ہوئی ہیں اور وہ اپنی شادیوں میں مصروف ہیں وہ جس دن فیصلہ سننے کا دن ہوتا ہے اس دن موزز جج صاحب چھوٹی پر چلے جاتے ہیں اور پٹیشن کا فیصلہ نہیں سنا پاتے جس کی وجہ سے وہ معصوم کم عمر ترین بچی چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں ہے اور اس کی والدہ زینی مریضہ بن کے زینی حالت اتنی ٹینشن لے کر اور ڈپریس ہو کر اس وقت ہسپتال کے بستور پر پڑی ہوئی ہے مہدی کازمی کی بیگم سائمہ کازمی اس وقت شدید علالت کے باعث ہسپتال میں داخل ہیں اور وہ وہاں پر بھی اپنی بیٹی سے ملنے کی خائش کا اظہار کر رہی ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ ان کی زندگی کی یہ آخری خائش رہ گیا ہے کہ ان کی بیٹی جو ان کے لیے تڑپ رہی ہے جو ان سے ملنے کے لیے تڑپ رہی ہے جب وہ آخری بار اس سے ملی تھی تو وہ بیٹی رو رہی تھی اور رو کر پوچھ رہی تھی کہ مجھے آپ لے کر کیوں نہیں جا رہے آپ مجھے کیوں سزا دے رہے کیوں اپنے آپ سے مجھے دور رکھا ہوا ہے آپ لوگوں نے میں گھر چلنا چاہتی ہوں میں آپ لوگوں کے ساتھ کھیلنا چاہتی ہوں میں اپنی بلی کے ساتھ کھیلنا چاہتی ہوں میں آپ لوگوں کی برتنے سیلبریٹ کرنا چاہتی ہوں میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک مردمہ پھر ویسے ہی رہنا چاہتی ہوں جیسے پہلے رہتی تھی مگر موزز عدالت انتہائی افسوس کے ساتھ موزز عدالت کسی قسم کے موڈ میں نظر نہیں آ رہی موزز عدالت ابھی اس حال میں نظر نہیں آ رہی کہ وہ معصوم بچی کو والدین کے پاس پیچ سکے جبکہ دوسری طرف ملزمان جو ہیں وہ پراپر پلانی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ایک ایک نکتے پر وہ آٹھ آٹ پٹیشنز گائر کروا رہے ہیں اور موزز عدالت انہیں فلی انٹرٹین کر رہی ہے موزز عدالت انہیں برپور طریقے سے پروٹوکول دے رہی ہے وہ پہ گوڑے وہ شادی خوئی کی جگی سے رہنے والے وہ موبائل فونز نیچر وہ انسانی سمگلر وہ نور بی بی کی آل اولاد وہ لوگ اس وقت فائف سٹار ہوتلوں کے مزے لے رہے ہیں وہ اس وقت اپنی وکلا کی فوج زفر موج لے کر عدالت میں جاتے ہیں اور موزز عدالت میں جو مہدی کازمی اور ان کے وکلا ہیں انہیں پریشر رائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ معاورہ عدالت مہدی کازمی کو معاملات سیٹل کرنے کی آفرز کروا رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بیٹی پر ہمارا حق ہے ہم نے اس پر انویسمنٹ کی ہے ہم نے نقصان کیا ہے ہم اپنے پیسے ضائع نہیں ہونے دیں گے ہم اسے چھین کر لے جائیں گے کوئی بچانے والا نہیں جبکہ دوسری طرف مہدی کازمی اور ان کی فیملی ذہنی عذیت میں اس حد تک مبتلا ہو چکے ہیں کہ انہیں ہسپتال کے بستر پر پہنچنا پڑا جبکہ نہ تو قانون نافذ کرنے والے اداروں کو نظر آ رہا ہے نہ ہی عدلیہ کو نظر آ رہا ہے اور نہ ہی کوئی ذمہ داران کو نظر آ رہا ہے نظر آ رہا ہے تو صرف اور صرف پاکستان کی بائیس کروڑ عوام کو آورسز کمیونٹی کو اور مہدی کازمی کی نیرٹیو کی سپورٹ کرنے والوں کو اور پاکستان کے ان تمام والدین کو جن کی معصوم بچیاں ہیں اور جو اپنی بچیوں کے لئے فکر مند ہیں اور ان تمام والدین کو جن کو اس طرح کے خطرناک اور غلیز ترین گینگز نے ان کی بیٹیوں کی زندگیاں تباہ کی اور انہیں بہکاوے میں لے کر گئے اور پھر آگے ان کے سودے کر دیئے لا محلہ مہدی کازمی اگر اپنی بیٹی کے لئے سٹین نہ کرتے تو ان کی بیٹی کا بھی مقدر انتہائی دردناک ہونا تھا انتہائی افسوسناک ہونا تھا اور انتہائی خوفزدہ ہونا تھا مگر سلام مہدی کازمی کو اور ان کی فیملی کو اپنا ڈیر دیدہ خیال رکھے گا اللہ آنے کے بعد